اسلام علیکم روز نگر کے ساتھ میں ہوں اینی خان وفاقی حکومت نے اس اکھر کے لیے ویکسین کے لیے پچیس سو ڈوز فراہم کی تھے فیصلہ باز سے خبر شامل کرے جہاں پہ فیٹمک اسٹریٹ ایریا میں 132 کیوی گریڈ سٹریشن اور وان ونڈو سرویس سنٹر کا افتتہ کر دیا گیا افتتہائی تقریب کے میمانے خصوصی وفاقی وزیر برائیت آوانائی عمر عجوب خان تھے تفصیلات فیصلہ باز سے ندیم حسین ریزوی کی اس رپورٹ میں فیصلہ باز فیڈمک انڈسٹریٹ ایریا میں 132 کیوی اے گریڈ سٹریشن اور وان ونڈو سرویس سنٹر کا افتتہ کر دیا گیا فیڈمک سٹریٹ ایریا گریڈ سٹریشن کا افتتہ وفاقی وزیر برائیت آوانائی عمر عجوب خان نے کیا اس موقع پر وفاقی وزیر برائیت آوانائی عمر عجوب خان نے میڈے ٹوک کرتے ہوئے کہا کہ اس گریڈ سٹریشن سے فیصلہ باز کی انڈسٹری مزید ترقی کرے گی فیصلہ باز ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا شہر ہے اور انڈسٹریل شہر ہے اور پاکستان کے لیے ہماری لیے ایک شارعہ کی حیثیت رکھتا ہے اس حکومت کا جو کام ہے اور عمران خان صاحب کی گائیڈنس بھی ہے اور ان کے احکامات بھی ہیں کہ بیجلی اور گیس کو انڈسٹری کے لیے یقینی بنایا جائے اس افتتہ کے موقع پر وفاقی وزیر برائیت آوانائی عمر عجوب خان وہ میمبران صوبائی و قومی اسمبلی اور فیسکو و سوی ناظرن گیس اور زیل انتظامیہ نے بھرپور شرکت کی بیجلی کی لارڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے مجودہ حکومت نے خاطرخہ کامیابی حاصل کی ہے مگر اب یہ 132 کیویے کا گریڈ سٹیشن فیصلہ باز انڈسٹری کے لیے کارامت ثابت ہوگا کامیرام نمر خان کے ساتھ ندیم حسین ڈروز نیوز فیصلہ باز ادھر ٹانگ میں صوبائی وزیر مارک کلندر لوڈی نے جیپٹی کمیشن ٹانگ قبیر خان آفیدی کی موجودکی میں تحصیل بلڈنگ میں سرویس جلیوری سنٹر کا افتداء کر دیا افتدائی تقریب کے دوران صوبائی وزیر نے کہا کہ شہریوں کی درخواست پر ایک ہفتے کے اندر عمل درامت کو ون ونڈو آپریشن کے تحر یقینی بنایا جائے گا ٹانگ میں ایس ٹیمپنگ جلد شروع کر دی جائے گی ٹانگ اس تاسی موزجات میں سے بیس موزجات کو لائف کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ماندہ موزجات جلد براہ راست کر دیا جائیں گے مزید ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کی ویجن کے مطابق ترقیاتی منصوبے پایا تکمیل قیق پہنچائے جا رہے ہیں دیگر اصلاح کی طرح ٹانگ میں بھی سرویس جلیوری سنٹر کا قیام اس کی ایک کڑی ہے ایس ٹی سنٹر زمینوں کی کمپیٹرائز ڈیٹا کے لیے بنائے گئے ہیں آج ٹانگ کے ایس ٹی سی کو براہ راست کر دیا گیا ہے بٹخیلہ میں زلعی ترقیاتی مشاوراتی کمیٹری کا اجلاح جس کی صدارہ ڈیڈک چیئرمن ایم پی اے پیر مصور خازی نے کی ڈسٹرک سیکٹریٹ میں ہونے والے اس اہم اجلاح میں ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق سمیت تمام محکموں کے زلعی افسران نے شرکت کی اور اس موقع پر زلعہ بھر کے نئے اور پرانے تمام ترقیاتی منصوبوں سے متعلق ڈیڈک چیئرمن کو آگاہ کیا گیا تفصیلات مالک انڈسی ابو آمیر کی سپورٹ میں ڈیڈک چیئرمن ایم پی پیر مصور غازی نے تمام زلعی محکموں کے افسران پر زور دیا کہ زلعہ برمے مفاد عامہ کی جاری اور نئی تعمیراتی منصوبوں پر کام کی رفتار کو تیز کر کے انہیں مقررہ مدت کے اندر پائے تک میل تک پہنچایا جائے انہوں نے چھرکائی جلاس کو دو ٹوک الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ حکومت مفاد عامہ کی منصوبوں میں کسی قسم کی غبرت لاپروائی یا دانستہ تاخیری حربوں کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اور اگر کسی محکمہ کا کوئی اہلکار یا ٹھیکدار ترقیاتی منصوبوں میں سسروی یا غبرت کا مرتقب پایا گیا تو ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے بیوٹیفیکشن پروجیکٹ سٹریٹ لائٹس اور درگے میں فیملی فارق کی قیام سمیت مختلف رابطہ سڑک اور پلو پر بھی تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہمارے جو ڈیڈیک میٹنگ ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنے ڈپارٹمنٹ کا ابھی جتنے سکیمیں جا رہی ہیں تو اس کے اوپر ہم نے ڈسکیشن کی اور جتنے ہمارے مثال کے طور پر پر پرانے سکیمیں ہیں یا نئے سکیمیں ہیں اس کے اوپر ہم نے آج ڈسکیشن کی تو انشاءاللہ اس کی مصد صرف یہی ہے کہ عوام کا جو ہم نے جس علاقی کا جتنے سکیمیں جا رہی ہیں تو وہ کب پائنل کرنے ہے اور کتنے ٹھے میں اس پر لگے گا تو کچھ ایشو یہ ہے وہ ہماری صبح کے مطابق ہی تھی انشاءاللہ صبح کی لحاظ سے ہم اس کو کلیر کریں جتنے ڈسکیشن کیلئے وال سے ہمارے جتنے ہیڈز ڈڈک کمیٹی کی چیرمین ایم پی پھر مصور غازی نے مزید کہا کہ ملاکن کو ایک موڈل زلہ بنانا ان کی اولین ترجیح ہے جس کے لئے وہ تمام تر وسائل بروئکار لائیں گے بدقسمتی سے فنڈ کی ادم دستیابی کی باعث باز نئے اور پرانے تعمیراتی منصوبے التوا کے شکار ہے تاہم ان منصوبوں کو بھی ہم بہت جل پائے تکمیل تک پہنچانی کی مسلسل کوشش کرتے رہیں گے اور انہیں پائے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیں گے کمرمین حیدر علی کے ساتھ ابو امیر روز نیوز مالا کھن زلہ انتظامی میرپور خاص کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری درجلوں دکانیں اور مکانات مسمار کر دئیے گئے نوٹس ملنے کے باب جو تجاوزات ختم نہیں کی گئی تھی جس پر زلہ انتظامی کے جانب سے تجاوزات کے خاتمے کے لئے اٹھتر موری سمیت دیگر علاقوں سے تجاوزات کے خاتمے کے لئے آپریشن کیا گیا ایکسین الیگیشن حبیب اللہ اور دیگر کا کہنا تھا کہ ہم نے انہیں ایک ماہ کب تجاوزات ہٹانے کے لئے نوٹس جاری کیے تھے مگر نوٹس ملنے کے باوجود ان لوگوں نے تجاوزات نہیں ہٹائیں جس پر ہم نے کاروائی کرتے ہوئے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا ہے اب اگر دوبارہ تجاوزات قائم کی گئی تو کابزین کے خلاف بھاری جرمان سمیت سخت قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی جاتی میں لور پنجاری شاخ سبید دیگر شاخوں کے نزدیک تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا آپریشن کے دوران قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے جاتی میں لور پنجاری شاخ سبید شاخوں کے نزدیک غیر قانونی آپریشن کے خلاف آپریشن کیا گیا آپریشن میں لور پنچاری کے دونوں طرف غیر قانونی تجاوزات 25 فٹ تک دکانیں، ہٹین اور گھر مصفار کرتی ہے گئے دوسری جارت تجاوزات کے خاتمے کی مہم کے دوران گرائے جانے والے گھروں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ہمیں متبادل جگہ فراہم کرنے کے بعد گھر گرائے جاتے ہیں اشہ خورنوش میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سرگودہ میں محکمہ فوڈ آتھورٹی کی مختلف جگہوں پر کاروائیاں پانچ فوڈ پوائنٹس کو سیل کر دیا سرگودہ میں پنچار فوڈ آتھورٹی نے مختلف جگہوں پر کاروائیاں کرتے ہوئے پاوڈر اور گھی سے کھویا بنانے والے فوڈ پوائنٹس کو سیل کر دیا تین سو پچانبے کلو ملاوٹی کھویا، کولڈ ریس، ڈیجیٹل کھی وہے پاوڈر کو تلف کر دیا گیا، کڑاہے اور فریزر کو بھی ضبط کر دیا گیا ہے کواہید و زوابط کے مطابق مسلسل خلاف ورزیوں پر بارہ فوڈ پوائنٹس کو بھاری جرمانی کیے گئے بھیرہ میں زائد و بیانت کولڈرینس اور بیکری پروڈکس کی خرید و فروست پر شاپ کو سیل کر دیا گیا فوڈ آتھورٹی ذرائق کے مطابق مسلسل نوٹس کے باوجود بھی تاجر ملاوط کرنے سے باز نہیں آ رہے جس پر کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے پشاور کے شہری کیمیکل ملے دودھ کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں جبکہ مثالہ جات اور اب تو جان بچانے والی جانی عدویات بھی عوام پرشان ہو گئے مطالقہ اداروں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے تفسیرات پشاور سے محمد عزاز خان کی اس رپورٹ میں پشاور میں اشیخ اور نوش میں ملاوط ختم نہ ہو سکی دودھ میں مختلف کیمیکل ملائے جاتا ہے جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں مہنگائی کے ساتھ ساتھ شہری ناکس غیر میاری اشیخ اور نوش اور اب تو جان بچانے والی جالی عدویات سے بھی پریشان ہیں بیماریہ تو بہت زیادہ پھیر رہی اس کی وجہ سے ملاوط تو بہت زیادہ ہو گئے ہر ایک چیز میں میڈیسن تو بہت زیادہ ہے جو فیک بیچی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ قیمت بھی بہت زیادہ ان لوگوں نے بڑھا دیئے تو اس وجہ سے تو فیک آ گئی ہے دودھ میں تو آج کل بہت زیادہ ملاوط ہو رہی کیمیکل ملاوط جا رہی ہیں تک کہ میڈیسن میں بھی فیک بہت آ رہی ہیں دوائی وغیرہ اور مسالوں وغیرہ میں بھی بہت زیادہ ملاوط ہو رہی ہے جو آوام ہے وہ بیمار ہوتی ہے کیمیکل ملے دودھ اور عدویات کے علاوہ مسالجات میں بھی ملاوط کی جاتی ہے جو کلیام فروخت ہو رہے ہیں آوام کا کہنا ہے کہ زیل انتظامیہ کی کارکردگی بھی اس سلسلے میں مایوس کن ہے زیل انتظامیہ جب آتے ہیں بزاروں میں چیک کر کے چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں بچلے جاتے ہیں پھر وہی دکاندار وغیرہ اپنا سب کچھ کرتے ہیں ملاوط وغیرہ مسالوں میں بھی ساری ملاوط ہو رہی ہے تو بس بیماریہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے آج کل حکومت بھی عوام کو مہنگی سے ریلیف اور ملاوط سے پاک ورک فراہمی میں ناکام ہو گئی ہے چیک اینڈ بیلنس اور سخت سزائے نہ ہونے کی وجہ سے دن بہ دن ملاوط میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ زیارتر دکاندار ناجائز منافع کے حصول کے لیے ملاوط کر کے انسانی زندگی سے کل رہے ہیں دودھ اور مسالہ جاتسہ میں دیگر اشیخ اور نوش میں ملاوط عام ہے جس کے باعث مختلف بیماریہ جنم لے رہی ہے کمیرامین سید شہزاد کازمی کے ساتھ محمد عزاز خان روز نیوز پشاور آرے والا کے مختلف دہاتوں میں تقریباً چالی سے زائد وارٹر سپلائی سکیمیں اور وارٹر فلٹریشن پلانٹ کئی سالوں سے غیر فعال ہے جس کے باعث وہاں کے رائشی زیر زمین آلودہ پانی پینے سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں آرے والا سے رپورٹ کریں گے ذریع سجاد آرے والا میں وارٹر سپلائی سکیمیں اور فلٹریشن پلانٹ پر سرکار کے اربو روپے خرچ ہونے کے باوجود بھی عوام کو ساپانی کا حصول ممکن نہ ہو سکا تحصیل بھر میں چالی سے زائد مقامات پر لگے وارٹر سپلائی سکیمیں اور فلٹریشن پلانٹ متعلقہ افسران کی غفلت کی وجہ سے عرصہ دراز سے بند پڑے ہیں جس کے باعث شہری زیر زمین آلودہ پانی پینے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ہمارے گاؤں کو ٹینکیاں اور فلٹریشن پلانٹ جو ہے اس کی سولت میں اثر کر دی لیکن انظامیں کی غفلت کی وجہ سے یہ بند پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے گاؤں کا جو پانی ہے وہ بلکل قابل استعمال نہیں ہے ہماری حکامے بالا سے یہی درخواست ہے کہ وہ ہماری ٹینکیوں اور فلٹریشن پلانٹ کو دوبارہ فنکشنل کریں تاکہ ہمارے کے لئے صاف پانی فراہم نہیں ہے اور اس کے علاوہ کافی دفعہ ہم نے درخواستیں بھی دیئے ہیں تاکہ ہمارے اس فلٹریشن پلانٹ کو اور ٹینکیوں کو دوبارہ جو ہے نا وہ چلو کیا جائے اور پانی جو ہے نا صاف فراہم کیا جائے کہ چیف آفیسر بلدیا کا کہنا ہے کہ بند پڑے فلٹریشن پلانٹ کو فال کرنے کے لئے ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں جلد ان کو فال کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا جو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان پر وہ سیر ساہبان اسٹیمنٹ بڑھا رہے ہیں شہریوں نے صاف پانی کی فراہمی کے بند پڑے منصوبہ جات کو جلد فنکشنل کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ صاف پانی کی فراہمی کا حصول ممکن ہو سکے آریوالا تحصیل بار میں بند پڑی چالیس کے قریب وارٹر سپلائش سکی میں شہریوں کو صاف پانی مہائیہ کرنے کے حکومتی دعویوں کی نفی کر رہی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ زرین سجاد روز نیوز آریوالا کانا اور گرد و نواب میں سیورج کا گندہ پانی شہریوں کے لیے درد سر بن گیا تفسیرات کانا سے سید ماجد علی کی اس ریپورٹ میں لاہور کانا کے علاقہ سوا گجو متا میں شہری پریشان سیورج کا گندہ پانی گلیوں محلوں میں نظر آنے لگا سیورج کا گندہ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا مکین سراپا احتجاج بن گئے واسا کے ستائے شہری روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پھٹ پڑے بچے سکول کے ہیں ان کا گزرنا مشکل ہو چکا ہے اور بڑی دفعہ مختلف محکموں پر جا کے درخواست دے چکے ہیں کہ یہ پانی کا مشکل مسئلہ علکہ دے لیکن واسا والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ٹاؤن والوں کے پاس بھیج دیتا ہے ٹاؤن والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں واسا والوں کے پاس ساتھ والی یہ گلی ہے ادھر سے گزرنا انتہائی مشکل ہو گیا لوگوں کو پریشانی کا سامنا جب ادھر سکول میں بچے شوڑنے کے لیے والدن آتے ہیں بچے گرتے ہیں والدن جو ہے وہ بھی پریشان ہے اور کئی دفعہ مطلقہ محکماجات جو ہیں جن میں خاص طور پر واسا والے ٹھیک ہے زہدو اور واسا کے جو ایکسین ہیں ان کو متد بارش جو ہے وہ کمپلین کی گئی ہے اور اس بات کے اوپر جو ہے شخائعات جو ہے درج کروائی گئی ہیں شہریوں نے الزام آیت کیا کہ واسا کی مبینہ غفلت کی وجہ سے سیوریج کے پانی سے شہریوں کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے حکام فوری نو تسلیم سیوریج کے ادم دستیابی کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تو دوسری طرف واسا نشتر ٹاؤن انتظامی اور نشتر ٹاؤن واسا پر زمداری ڈالنے میں مصروف عمل ہے کیمرمین ازان علی کے ساتھ سید ماجد علی شاہ روز نیوز کانا دوسری جانب لیہ کی تحصیل جوبارہ تھل موسمیاتی تبدیلوں کی زد میں کسان شدید پریشانی کا شکار تھل کے علاقے کے لیے خصوصی فنس کی فرہامی کا مطالبہ کر دیا لیہ کی تحصیل جوبارہ جو کہ تھل کے سہرہ پر مشتبل ہے 99 فیصد آبادی کا دارمدار ذرات پر ہے یہاں کی سب سے بڑی فصل چنہ ہوتی ہے جس کا مکمل انثار بارشو پر ہوتا ہے گزشتہ کچھ ساروں سے موسمیاتی تبدیلی کے بعد فصل مسلسل متاثر ہو رہی ہے جس کے بعد تھل کے باسے غریب کے ساتھ شدید پریشانی میں مفتلا ہے غریب کے ساتھ انہیں وزیراعہ پنجاب اور وزیراعظم پاکستان سے تھل کے لیے خصوصی فرنس کی فرہامی کا مطالبہ کیا ہے پاپولیشن ویلفر کی جانس سے مٹیاری پلیس کلپ کے سامنے اپنے جائز مطالبات منوانے کے لیے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا پاپولیشن ویلفر کی جانس سے مٹیاری پریس کلپ کے سامنے اپنے جائز مطالبات منوانے کے لیے اتجاج کیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاپولیشن ویلفر محکمے کے میل موبیلائزر کے ملازمین کو ریگولائز کیا جائے ہماری بقایت انخواہ جاری کی جائے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے جائز مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو ہم کراچی پریس کلپ اور وزیراعہ سندھ ہاؤس کے سامنے اتجاجی دھر نہ دیں گے انہوں نے وزیراعہ سندھ اور عالی حکام سے اپنے جائز مطالبات تسلیم کرنے کی اپیل کی ہے زلہ خیبر تیسیر لنڈی کوتل میں ایف سی نورت کی جانب سے لنڈی کوتل کے نوجوانوں کے لیے آئی ایس ایس بی کلاسز کا آغاز کلاسز میں لنڈی کوتل کے مختلف کولیسز سے ستاون نوجوانوں نے شرکت کی لنڈی کوتل سے ریپورٹ کریں گے جواد شنواری زلہ خیبر کی تیسیر لنڈی کوتل فرانٹیار کورنات کی جانب سے سولہ فروری سے آئی ایس ایس بی اور انیشلیل ٹیس کی تیاری کے لیے کلاسز جاری ہیں لنڈی کوتل کی مختلف کالیجز کے ستانوے تالبین ہم نے کلاسز میں حصہ لے رہے ہیں آئی ایس ایس بی کی مطابق کلاس آرینج کے تھا جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اس نے ہمیں انیشلز ٹی بی بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح ٹیس دینا ہے کس طرح اس نے ہمیں حوصلہ بڑھا ہے کہ ہاں نہ نہیں ہے آئی ایس ایس بی آگاہی کلاسز دو ہفتے تک جاری رہے گا فرانٹیار کورس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے خبر میں ہمارے لئے یہ موقع فرام کیا اور اسے ہم نے بہت سی چیزیں سکھی مثلا ہم ایش کی کرائیٹیریا ہم نے سیکھا آئی ایس ایس بی میں جانی کے لیے ایش کی کرائیٹیریا کیا ہے لنڈی کوتل اپسی چوڑی میں پہلے مرتبہ طالبین کیلئے آئی ایس ایس بی کلاسز شروع کرنے پر طالبین نے فرانٹیار کورنات حکام اور دیگر آلہ حکام کا خصوصی شکریہ ادا کیا جواز جنواری روز نیوز لنڈی کوتل ریجنل پولیس آفیسر سید خورم علی کے خانہ وال آمد ہوئی ہے ڈی پیو محمد علی وسیر نے ریجنل پولیس آفیسر سید خورم علی کا استقبال کیا ریجنل پولیس آفیسر کا کہنا تھا شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے شہدہ کی قربانیاں امن کی زمانت ہیں ریجنل پولیس آفیسر نے شہدہ کے فیملی سے ملاقات میں مسائل دریازت کیا اور کہا کہ شہدہ کے علی خانہ کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجی ہے ڈی آئی مزفراباد ریجن شہریار سکدہ نے کہا کہ مزفراباد میں چوری ہونے والی درجلوں گاڑیاں اور موٹر سائیکلز عوام کو واپس کر دی گئی ہیں شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمیشہ بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے مزفراباد میں روز نیوز کی نمائندے مرزا شہزاد سے گتگو کرتے ون کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں اچھا جو آپ نے ذکر کیا چوری ہونے کا تو جرم ہمیشہ سے موجود ہے لیکن آج میں فقر سے کہہ سکتا ہوں کہ مزفراباد پولیس نے پچھلے چھے ماہ میں مسالی کار کردگی کا مظاہرہ کیا اور اسی وجہ سے آج یہ ایک تقریب بھی ہے جس میں ہم نے ترجنوں کے حساب سے موٹر سائیکل اور گاڑیاں جو چوری ہوئی وہ لوگوں کو واپس کی بات ہے عوام کی تو عوام کا تعاون کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا ہے جب تک پبلک ہمارے ساتھ کوپریٹ نہ کرے اس وقت تک پولیس اکیلی کچھ کر نہیں سکتی ہے پبلک کے تعاون سے ہی آج ہم اس قابل ہوئے کہ جتنی چوریاں موٹر سائیکلز گاڑیاں اور دکانوں کی چوریاں تھی وہ ٹریس کرنے کے قابل ہوئے اور آگے بھی ہمیں پبلک کا تعاون چاہیے ہوگا پبلک پولیس ہر جگہ پہ تو موجود نہیں ہے آپ کو پرکوشنری میز تو لینا لازمی ہے جب تک آپ نہیں لیں گے سارا کچھ اگر پولیس پہ بھینگ دیں گے تو پھر آپ کے لئے مسائل ہوں گے تو عوام کو اپنا رول بہرحال پلے کرنا چاہیے اور کریں گے تو ہی جرائم کا ختمہ ہو سکتا ہے زیلا ہریپور کے ایس پی انویسٹیگیشن مجید الرحمان نے اپنے عملے کے ہمرا پرس کانفرنس کرتے ہوئے حال ہی میں ہونے والے جرائم ملوث ملزمانوں کی گرفتاری میں کامیابیوں اور اپنی تحقیقاتی حکمت املی کی تفصیلات بتائیں ان کا کیا کہنا تھا بتا رہے ہیں ہریپور سے نیاز حیدر مقل اپنی اس رپورٹ میں زیلا ہریپور کے ایس پی انویسٹیگیشن مجیبر رحمان نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے بڑے ملزمان کے خلاف اپریشنر اور انویسٹیگیشن پولیس ٹیم کی کارکردی کا ذکر کیا اور ان کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا چودہ فروری کو مقتول کے ملازم جو ہے نا اس نے اس کی گمسدگی کی رپورٹ جو کہ اپغان مہاجر ہے اس کی گمسدگی کی رپورٹ تعالی میں درج کرائے پولیس نے اس کی رپورٹ درج اور ازنام جکر کے اپنی تفتیش شروع کی اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بہت ہی کلیل وقت میں ہمیں انفارمیشن حاصل ہوئے ہم نے دیتی صاحب نے دیتی صاحب نے تفتیش کی آرپیو ساہیوال کا اکارہ کا دورہ خدمت مرکز ارتھانہ اے ڈیویزن سمیت ڈی پیو آفس کی مختلف برانچس کا وزٹ کیا آرپیو نے یادگار شودہ پر حاضر دی پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی ریجنل پولیس آفسر نے ڈی پی آفس میں جاری ترکیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا پولیس خدمت مرکز ارتھانہ اے ڈیویزن کے دورے کے موقع پر عوامی منصوبوں پر ان کا کہنا تھا کہ تمام لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں گے ڈسٹرک پولیس آفسر بہاری زاہد نواز مروت کی زیرست دارت پولیس لائن بہاری میں قرائم کو جائزہ لینے کے لیے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا میٹنگ کے دوران فرائض میں خفلت برتن پرساب اسپیکٹر عبدالجبان کو معطل کر کے لائن حاضر کرنے کے احکامات چاری کر دیا گیا ڈسٹرک پولیس آفسر بہاری زاہد نواز مروت نے کہا کہ معاشرے میں قانون کی بالدستی کو برقرار رکھتے ہوئے جرائم پیشا ناصر کا کیلہ کماؤ اور شہریں کو بہترین سارویس ڈیلیوری کی بات ساری فراہمی ہماری اولی ترجیح ہے پاک پتن پولیس نے ٹارکٹ آپریشنز کے دوران ایک سو ستر جرائم پیشا فرات کو گریفتار کر لیا مزیمان کے قبضے سے 38 کلو چرس اور جدید اسلحہ کی بڑی کھیب بڑامت کر لی گئی پاک پتن سے ریپورٹ کریں گے مرزا عمر دراز پاک پتن پولیس کا جرائم پیشا اناصر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن مختلف کاروائیوں کے دوران ایک سو ستر جرائم پیشا افراد گریفتار کر لیے گئے ڈسٹرک پولیس آفیسر ملک جمیل زفر کا کہنا تھا منشیات کی جو لط ہے جو لانت ہے وہ مکمل طور پر ہمارے معاشر کے اندر سیائیت کر چکی ہے اور یہ ایک وباقی طرح پھیلی ہوئی ہے ان کے خلاف کاروائیاں بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں اس میں ہم نے مختلف ایک وعیز کی ہیں منشیات کی نجائز اسلحے کی جتنے بھی یہ سماجی وعائیاں ہیں ان کے خلاف پاک پتن شریف کی پولیس ہماتاً مصروف عمل ہے گریفتار ملزمان کے قبضہ سے 38 کلو چرس 1550 لٹر شراب چار رائفلیں 15 بندوقوں اور 63 پسٹل سمیت جدید اسلحے کی بڑی کھیب بھی برامت کی گئی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف مصر کاروائیوں سے بلا شبہ معاشرے میں امن و امان کی فضا قائم ہوگی کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا عمر دراز روز نیوز پاک پتن مارل پولیس ٹیشن حاجی پورا سیاہ کورٹ نے بدناب زمانہ منشیات فروشوں چوہری رازنی اور ڈکیتی کے وارداتوں میں ملوے ساحت ملزمان کو گفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے لاکھ روپے چارس اور مالے مصروقہ بھی برامت کر لیا ترجمان سیاہ کورٹ پولیس سابنسپیکٹر شاہد محمود کے مطابق ڈسٹرک پولیس سیاہ کورٹ حسن عصد علوی کی ہدایت پر ایس ایس ڈیو اور ایس ڈی پی او سرکر احسان اللہ کے نگرانے میں منشیات فروشوں اور دیگر چوری ڈکیتی اور رازنی کے وارداتوں میں ملوے ملزمان کے خلاف کریک ٹاوگ میں خوشیدہ شراب پرامت کر کے ملزمان کے خلاف منشیات کے دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کیے دوسری جانب کاروائی میں اشواق اور اشواق کا ڈکیت گینگ کے چار ملزمان کو گرسار کیا گیا ایس ایچو میہ رزاق نے بتایا کہ دوران انٹروگیشن لاکھ روپے کا مالے مصروقہ جن میں دو مرسائقہ نقدی پانچ لاکھ دو ہزار روپے سات موبائل چار ایسیڈیز آور اور تین پسٹل تیس بور بما پندرہ گولیوں بھی برامت کی گئے ڈی پیو راجنپور فیصل گزار کی سربراہی میں منشیات فروشو کے خلاف کریک ڈاؤن پولیس تھانہ کورٹ مٹھن کی بڑی کاروائی منشیات فروشو کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے پندرہ کلو گرام چرز برامت کر لی گئی پولیس تھانہ کورٹ مٹھن کے قریب سے جامعی حکمت املی موثر ناکبندی اور گشت کی ودالت منشیات سے بھری کار دھر لی گئی کار سے پندرہ کلو گرام چرز برامت کی گئی پولیس کی مطابق آنین کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ درش کر لیا گیا اس موقع پر ڈی پیو راجنپور فیصل گزار کا کہنا تھا کہ زلہ بھر میں منشیات فروشو اور دیگر جرانپیشان آسر کے خلاف ایک جامعے حکمت املی کے تحت کریک ڈاؤن جاری ہے زلہ بھر میں منشیات فروشو کے خلاف آئین تا بھی گرانڈ آپریشن جاری رہے گا دوسری جانب سجاول پولیس کی کاروائی زلہ بھر سے چوری ہونے والی موٹر سائکلے برامت کر لے گئے اس اس پی سجاولے موٹر سائکلے اصل مالکان کے حوالے کی ہیں سجاول زلہ بھر میں موٹر سائکل چوری کی بڑتی وارداتوں پر پولیس حرکت میں آگے چوری ہونے والی موٹر سائکلے برامت کر لے گئے اس اس پی سجاولے طاف حسین نے بتایا سجاول زلہ بھر سے چوری ہونے والی موٹر سائکلے برامت کر کے ایک ملزم کو گرفتاہ کر لیا گیا ہے مزید کاروائیاں جاری ہیں اس اس پی سجاولے موٹر سائکلے اصل مالکان کے حوالے کی ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر سید علی رضا کی خصوصی ہدایات پر پولیس تھانہ سیٹی کا بطنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن نو مقدمہ درج ہزاروں بطنگیں برامت کر لی ڈسٹرک پولیس آفیسر سید علی رضا کے خصوصی ہدایات پر پولیس تھانہ سیٹی کا شہر کے مرکزی بازاروں اور محلوں میں پتنگ فروشوں کے خلاف مرسلسل کیاک ڈاؤن جاری ہے گزشتہ چونپیس گھنٹوں کے داران پتنگ فروشوں کے خلاف بڑا سرچ آپریشن کر کے مختلف مدامات پر ریٹ کر کے نو پتنگ فروشوں کو گرفتاہ کر لیا گیا جن کی قبضے سے ہزاروں پتنگیں بھی برامت کی گئیں انچار تانہ سیٹی عدیل بوسال کا کہنا ہے کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر کی ہدایت پر پتنگ فروشوں کے خلاف اور دیگر سوائی دشمن نناصر کے خلاف مستلسل کریک ڈاؤن جانی رہے گا اور شہر سے جرائن کا خاتمہ ان کی اولین ترجی ہے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس کی جانب سے مرسائیکل ڈرائیور حضرات کو روڈ سیفٹی بیک ویور میررز تین پار کے حوالے سے سہمنات مراقب ہوا خانیوال سے ریپورٹ کر رہے ہیں شاہد حسین نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس کی جانب سے موٹروے سائیکل ڈرائیور حضرات کو روڈ سیفٹی بیک ویور میررز کے حوالے سے تین پارک کے حوالے سے سیمنار منعقب ہوا سیمنار کے مہمانے خصوصی سیکٹر کمانڈر ندیم اشرف پڑیچ پروفیسر ڈاکٹر زیاد ڈوگر پروفیسر ڈاکٹر عزیز اور سی پیو راو محمد اقبال تھے اور اس موقع پر موٹروے پولیس کے افسران موٹروے سائیکل ڈرائیور حضرات میڈیا نمائندگان سیول سوسائٹی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی مقررین نے اپنے اپنے خطاب میں کہا کہ موٹروے پولیس موٹروے سائیکل ڈرائیور حضرات کو روڈ سیفٹی کی حوالے سے اگاہی دے رہی ہے یہ ایک اچھا اقدام ہے تقریب میں شریک شورکہ کا کہنا تھا کہ موٹروے سائیکل ڈرائیور روڈ سیفٹی اور بیک ویو میرر اور ہیلمٹ استعمال کر کے حادثات میں کمیل آ سکتے ہیں موٹروے سائیکلس کو جہاں صوبہ حکومت کی ادایات کے مطابق شہر بھر میں کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت مختلف مقامات پر صفائی گئی گئی اور پودے لگائے گئے کوہار سے رپورٹ کریں گے یاسین آوان صوبہ خیبر پختنخواہ کے دوسرے ازلاح کی طرح کوہارٹ میں بھی و س سی کی نگرانی میں شہر کے اندر اور شہر کے باہر مختلف مقامات پر صفائی کی گئی صفائی مہم کی نگرانی چیف سینیٹری سپیکٹر محمد سہیل نے کی انہوں نے بتایا کہ شہر کی مختلف سڑکوں کی صفائی بھی کی جا رہی ہے اور ان کو دھویا بھی جا رہا ہے وزیرعالہ صاحب اور چیف سیکٹری صاحب کے احکامات کی روشتی میں یہ کلین اینڈ گرین خیبر پختنخواہ کی مہم مردان سے آپ کو بتائیں جہاں پہ کلین اینڈ گرین فاکستان کی سلسلے میں شہر جزکاری مہم کا آخاز کر دیا گیا کمیشنر مردان ٹویجنر منتظر خان نے ڈسٹرک فورسٹ آفیسر شاہ حسین کے ہمراہ سبات موٹروے بابوزائی انٹرچینج پر متعدد پودے لگا کر شہر جزکاری مہم کا باقاعدہ افتتاق کیا اس موقع پر کمیشنر مردان ٹویجن منتظر خان نے کہا کہ وزیراعظم کیویجن کے مطابق کلین اینڈ گرین پاکستان کے تصور کو عملی جامح پینائیں گے مردان ٹویجنر میں تین لاکھ تیس ہزار پودے لگائے جائیں گے اور ناظرین موسم بہار کی آمد پر جہاں نت نئے رنگ برنگ پھول کھرنا شروع ہو گئے ایسے میں ہیدر آباد کی سماجی تنظیم سونی دھردی یوت کونسل کی جانب سے شہر بھر میں سرسر پاکستان کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے اس عمل کو شہریوں نے خوب سراہا ہے ہیدر آباد سے رپورٹ کریں گے آشک حسین موسم بہار کی آمد پر ہیدر آباد میں سماجی تنظیم سونی دھردی یوت کونسل کی جانب سے شہر بھر میں سرسر پاکستان کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے اس موقع پر سماجی تنظیم کے رہنما مختیار احمد خان کا کہنا ہے کہ موسم بہار کی آمد پر شہر بھر میں پانچ ہزار سے زائد پودے لگائے جائیں گے سونی دھردی یوت کونسل ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ ہم پانچ ہزار سے زیادہ پودے لگانے جا رہے ہیں جس کا اس فتح آج ہم نے کر دیا ہے ان پانچ ہزار پودوں میں نیم کے گل بہار کے لیمن کے پودے لگائے جائیں گے یہ پودے ہم مختلف چوراؤں پر مختلف ہسپتالوں میں ایسی جگہوں پر لگائیں گے جہاں پر ان کی آبیاری ہو سکے دیکھ بال ہو سکے شجرکاری مہم میں محکمہ سوشل ویلفیر سندھ کے اثران نے بھی شرکت کی شجرکاری کرنا یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے جیسے کہ آپ سب کو پتائے کہ وزیراعظم پاکستان نے اس مہم کا آگاز کر لیا ہے اور ڈسٹرک ہیدر آباد میں کمیشنر ہیدر آباد کی طرف سے بھی آگاز کیا گیا اور یہ پودے لگانا ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ہم سے جو پہلے لوگ تھے اور وہ ہمارے لئے پودے لگا کے گئے تو جو ابھی درخت کی شکل میں ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سماجی تنظیم کی جانب سے شجرکاری مہم کے آگاز کو شہریوں نے بھی سراہا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشق حسین ساہیوال نسل کی گائے نہ صرف بے حد خوبصورت تصور کی جاتی ہے بلکہ دور کی پیداوار میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں اس کی برامت بھی دیگر ممالک میں کی جارہی ہے ساہیوال نسل کی گائے کے بارے میں مزید بتائیں گے ساہیوال سے عرشت فریدی اپنی اس رپورٹ میں ساہیوال نسل کی گائے اپنی خوبیوں کی وجہ سے برے سغیر پاک و ہند میں بہتری نسل تصور کی جاتی ہے پاکستان میں حکومتی سطح پر اب گائے کی اس نسل کو بڑھایا جا رہا ہے ساہیوال نسل کے کئی جانور برازیل، چین، انڈونیشیا، سیری لنکا، سعودی عرب امریکہ اور اردن میں بھی برامت کیے گئے ہیں ساہیوال نسل کی گائے کا رنگ بالعموم، لال، بدامی، اناری یا گہرہ بھورا ہوتا ہے اور کبھی کبھی سفید رنگ کے بلکل ہلکے چھوٹے سے نشان بھی پائے جاتے ہیں ساہیوال نسل کی گائے کی آست دودھ کی پیداوار چھ ہزار سے ساڑھے چھ ہزار لیٹر فی ڈلیوری تک ریکارڈ کی گئی ہے کامرامین ازر سیال کے ساتھ ارشد فریدی روز نیوز ساہیوال روز نگر سے اب تک کے لیے اتنا ہی اب تک تریز صرف روز نیوز